یہ میرے پاس تھا اور یہ کموڈ میں گر گیا تو ڈاکٹر جنرل جلفخار علی صاحب نے یہ فون کیا بار بار کرتے رہے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یار میں تمہارے موبائل پہ بار بار فون کرتا رہا ہوں میں نے کہا جی وہ کموڈ میں گر گیا کہلے گا that is the best place for it تو یا اس کو کموڈ میں ڈال کی آیا کہ رہے وہ جہاں لے کے ہیں تو بند کر کے آئے تو یہ ایک بیماری ہے انسان کی وہ سمجھتا ہے کہ جگہ میں میدانی زنگ میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راست میں میں خرچ کروں گا تو میں کنگال ہو جاؤں گا میں نے پچھلے درس میں آپ سرچ کیا تھا کہ دیکھئے شیطان کے کتنے خطرناک فتنے ہوتے ہیں وہ ایک طرف سے آپ کو کہتا ہے فقر سے اور غربت سے دراتا ہے کہ یار سارا تم خرچ کر دو گے اللہ کے راستے میں جہاد میں دے دو گے تو یار تیرے بچے کیا کھائیں گے بے وقوف آدمی سارا یہ خرچ کیے جا رہے ہو دیے جا رہے ہو دیے جا رہے آگے کیا کرو گے گڑھا پا رہا ہے غربت بیمار پڑ گئے کوئی تمہارا آگے مدد کرنے والا نہ ہوں پھر کیا کرو گے آگے تو شیطان دراتا ہے اس فقر سے کہ دیکھو کمیہ پیسہ روک کے خرچ کرو اور یہ جہاد بیہاد میں اور یہ ان میں پیسہ دینا جو ہے دینی کاموں میں یہ ہاتھ سمحل کی جارہا دے دیا کبھی کے دیے کھلے ہاتھوں سے دی جا رہے ہو خرچ کیے جا رہے ہو اور عزیزانِ گرامی کبھی غور کریں کہ جب آپ کلب میں بیٹھتے ہیں تو یہی شیطان کہتا ہے کہ یار سلنے دھو تم نہیں پیو گے تو پھر اور کون پیے گا تم نہیں آج جوا کھیلو گے تو یہ پیسے ہیں کس کے لیے یہ تمہیں کماتی ہو پیسے کس کے لیے کماتی ہو میاں اپنے آپ پہ خرچ کرو کیوں چھوڑ کے جاتے ہو اوروں کے لیے وہی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو خرچ کرنے سے روک رہا تھا جب شیطانی کام آتے ہیں کلب میں آپ بیٹھتے ہیں تو شراب پہ جوے پہ عیاشی پہ بدکاری پہ وہ آپ ہزاروں لاکھوں آپ کے وہ برباد کرا دیتا ہے وہی کا وہی وہاں اس کی منطقی بدل جاتی ہے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کفو اے دیاکم کہ دیکھو اپنے ہاتھ روک کے رکھو تم بے ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے برداشت کرو کوئی گالی دیتا ہے اللہ کو اللہ کے رسول کو تمہیں برداشت کرو کوئی تمہیں مارتا ہے تم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے جواب میں ہاتھ نہ اٹھاؤ وَعَقِمُ السَّلَاةُ وَعَاتُ السَّكَاءُ اور دیکھو فی الحال سارا زور لگا دو نماز کو قائم کرنے میں اور زکاة کی ادائیگی میں فی الحال تمہارا جہاد یہ ہے نماز قائم کیا رکھو بہت خوبصورتی سے اور زکاة ادائیگی کا ایک نظام قائم کر دو ہم نے ان سے یہ کہا تھا بڑا شور مچاتے تھے کہ ہم پہ یہ ظلم ہو گیا اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی نہ ہم بھی نہیں دیکھو تیرہ برس تک تم منتیں کرتے رہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں ہم نے تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں تیرہ برس تک تم دعائیں مانتے رہے کہ اے اللہ ہمیں جہاد کا موقع دیں اے اللہ ہمیں ان سے لڑنے کی تو اجازت دیں ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی اور ہم اس سلسل کہتے رہے کفو اے دی اکم اپنے ہاتھ روک کے رکھو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا دوستو کہ دین کی دعوت کا کام جو ہے وہ ہاتھ روک کے کیا جاتا ہے وہ چھپی ہوئی دہشت گردی سے سادشوں سے چھپے ہوئے انتقام سے مار دھار سے ہاں وہ دین کے مزاج کے خلاف ہے تیرہ برس تک مسلمانوں نے مار کھائی اور چند بڑے بڑے مجرم تھے ابو جہل ابو لحب ولید بن مغیرہ اور پانچ سے اور ایک ہی راک میں حضور کے حکم سے سب کو قتل کیا جا سکتا تھا نہیں کیا دین کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو دوستو وہ سب لوگ جو بے صبر ہوتے ہیں ہم یہ کر دیں ہم وہ کر دیں ہم فلان کر دیں میرے پاس کچھ نوجوان آگے کر لے گا کہ اجازت دیں ہم بے نظیر کو قتل کر دیں میں نے کہا اس ملک میں بے نظیروں کی کمی ہے ایک دوسری آ جائے گی وہ تو بڑے چوہدری نے کسی مہرے کو بٹھانا ہے بٹھا دے گا ہر ایک کو قتل کرتے پھر ہو گئے تم یہ اس کی جگہ کو انسان پیدا کرو کہ اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی ہو جو آ جائے گا ایک ایک کو قتل کرنے سے یہ دین کا مزاد دین کا مزاد کیا ہے کفو اے دیا کو تیرہ برس تک کفو اے دیا کو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو بہت جی چاہتا ہے تمہارا لڑنے کو تمہارے باس میں بہت طاقت ہے جس میں بہت طاقت ہے کھڑے رہو ساری رات نماز کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہو روتے رہو تم میں بہت ذرائع و وسائل ہیں بہت طاقت ہے بہت مال ہے دے دو اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے دو اوروں کو دے دو ابھی لڑنا نہیں ایک پورا دور ہوتا ہے جس میں آپ صرف قرآن کی طرف بلاتے ہیں آؤ قرآن کی طرف آؤ توخید کی طرف آؤ عقیدے کی طرف اور توحید اللہ کی محبت آخرت کا دھیان یہ چیزیں آہیسہ آہیسہ دلوں میں آپ راسخ کرتے ہیں اور اس دوران میں پٹائی ہوتی ہے تو پٹائی سہتے ہیں اور اس پٹائی پہ فخر کرتے ہیں تیرے دل کے ٹوٹنے پہ ہے کسی کو ناز کیا کیا تجھے اے جگر مبارک یہ شکست فاتحانہ یہ جو پٹائی ہوتی ہے یہ جو مظلومیت ہوتی ہے یہ شکست فاتحانہ ہے خود بڑھے آتے ہیں وہ میری طرف کوئی دیکھے تو میری پسپائیاں یہ جو پسپائی ہوتی ہے یہ جو پیچھے ہٹ جانا اور پیچھے ہٹ جانا سہتے چلے جانا ہر ظلم کو ہر زیادتی کو یہ شکست فاتحانہ ہوتی ہے دوستو لیکن تیرہ برس تک وہ جو لمحہ مکی دور کا ہے بس اس کے بعد فرماتے ہیں تیرہ برس تو تم منتیں کرتے رہے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دو ہم نے اجازت نہیں دی اب ہم کہتے ہیں آؤ میں میدان میں فَلَمَّا كُوْتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِطَالِ اور جب ہم نے جنگ ان پہ فرض قرار دے دی یاو میہ بدر کے میدان کھلا ہوا ہے آ جاؤ اب کل تک بڑی منتیں کرتے تھے نا دعائیں بھی کرتے تھے اب لو میدانِ بدر کھل گئے آ جاؤ اب میدانِ اہد کھل گئے آ جاؤ اِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ اب انہی میں سے ایک گروہ ہے جو انسانوں سے لوگوں سے یوں ڈر رہا ہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہے اوہ بھئی یہ کیا ہو گیا تم کو کل تک تو تم خود جہاد کی اجازت ماند رہے تھے آج اجازت مل گئی ہے تو کب کبھی ہو گئی تمہیں جگر کا خوبصورت شیر ہے جو حقی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں کہیں لے کہ اب وقت آ گیا موقع اللہ نے دے دیا اب ڈرنے لگے ہو اب تمہیں اپنے مفادات اپنی مسئلہتیں یاد آنے لگی اب کیا ہو گیا اور ایسے لوگ یوں کہتے ہیں یہ زبان سے یا دل یہ دل میں یہ جنگ تو نے کیوں ہم پہ فرض کر دی سیدھا سیدھا دین میٹھا میٹھا دین اچھا تھا ہم لوگوں کے ہاتھ چومتے لوگ ہمارے ہاتھ چومتے جلسے ہوتے ہیں تقریریں ہوتے ہیں زندہ بات پکاری جاتی بڑا سیدھا سیدھا دین ہے جلسہ ہوتا پندرہ پندرہ لاکھ لوگ ہی کٹھے ہو جاتے کسی کو ہم سے خطرہ نہ ہوتا ہمیں کسی سے خطرہ نہ ہوتا بڑا سیدھا سیدھا آسان آسان مذہب ہے لیکن یہ جو ایک طاقت بن کے اُبھر آئے اور ہم تھوک کے میدان میں آگئے اور باطل سے پنجہ آزمائی شروع کر دی یہ تو کسی وقت بھی جان جا سکتی ہے یہ تو جان کو ہتھیلی بھی رکھنا پڑ رہا ہے لئے یہ کیا کر دیئے تُو نے یہ دوبارہ مشکل کام ہے اور تیرہ سال اگر تُو نے اس کو ذرا ڈیلے کیے رکھا ہے تو ذرا چند سال اور ڈیلے کر دیتا کچھ اور ملتبی کر دیتا عزیز آنے گرامی بات یہ ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے جنگ کے لیے انتقام لینے کے لیے بیتاب تھے اور جب اللہ کی طرف سے اجازت آگئی جہاد فرض ہو گیا تو سہم گئے قرآن کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا تمہیں یا یوں سمجھ لیں کہ نماز زکاة اللہ کا ذکر مراقبہ میٹے میٹے کام تھے یہاں تک تو ٹھیک تھا اب آگے ذرا مشکل کام آگیا جہاد کا تو تھڑنے پڑ گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی یہ کیسا عشق ہے تمہارا جب تک میں تمہیں دودھ پلاتا جاؤں چوری کھلاتا جاؤں تو نارے لگا رہے ہو واہ 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 ہو رہی ہے اور ذرا سا ہماری طرف سے انتہان کا وقت آگیا تو جہدے تھے شو گئی اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں تم ہی تو تھے کہ اسلام سے پہلے قتل و غارت میں آگے آگے تھے اس قبیلے کو لوٹ لیا اس قافلے کو لوٹ لیا اور لوٹا مردوں کو غلام بنا لیا عورتوں کو لہنڈیاں بنا لیا غارت گریم ہے فساد میں تو تم شیردل تھے اب اللہ کے راستے میں لڑنے کا موقع آیا تو مزدری دکھا رہے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں عزیزانِ گرامی قرآنِ مجید نفسیات کی سب سے بڑی کتاب ہے آقے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے بڑا ماہرِ نفسیات میرے علم میں نہیں ہے اور قرآنِ مجید سے بڑی نفسیات کی کتاب اور کوئی نہیں انسانی فطرت جبلت اور انسانی نفسیات پہ اس قدر گہری باتیں قرآنِ مجید کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ کوتاہی عمل کا شکار ہوتے ہیں وہ زبان میں بڑھ بولے ہوتے ہیں جب تک میدانِ جہاد سامنے نہیں تھا جہاد کی اجازت نہیں تھی تو تم بڑے جوش و خروش دکھا رہے تھے پنجام میرے دولی دکھا رہے تھے اور جب کہا کہ اوہمیاں یہ جہاد آؤ تو تھندے ہوگے یہ لافزنی یہ لمبے لمبے بڑے بڑے دعوے عام طور پر ان لوگوں کے مزاج میں شامل ہوتے ہیں جو عمل میں کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں اور عمل کی اس کوتاہی کو وہ ڈھاپتے ہیں اپنے دعوے سے اپنے بڑھ بولے پن سے اپنی لمبی چوڑی کیا کہنا چاہیے کہ دعوے سے یوں ہوتا تو ہم یوں کر دیتے اور یوں ہوتا تو ہم یوں کر دیتے لو میابو یوں ہو گیا اب کرو سورہ صفح میں ہے نا یا ایوہ اللہزین آمنو لیمہ تقولو نمالا تفعلون کابورا مقتن عند اللہ ان تقولو مالا تفعلون اے اہل ایمان ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن کے کرنے کا تمہیں کوئی موڈ نہیں ہے ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جنہیں پورا کرنے کا تمہیں نہ تمہارے پاس طاقت ہے نہ ہمت ہے کابورا مقتن عند اللہ اللہ کے ہاں یہ بہت بیزاری کی بات ہے کہ تم خامخا میں دعوے کرتے چلے جاؤ ان تقولو باتیں کہتے جنمالا تفعلون جن کے کرنے کا تمہیں کوئی پروگرام نہیں ہو بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو سب سے محبوب ہو بس ہم اس کے لئے جانے لٹا دے سنو اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے انہیں محبوب کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کے لئے میدان میں آ جاتے ہیں اور صفح بان لیتے ہیں اور ایسی صفح بانتے ہیں کہ انہوں بنیان مرسوس جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے یوں سیسا پلائی دیوار میں نقب تو نہیں لگائے جا سکتا پیسے بھی نہیں ہٹتی ایک جگہ گڑ گئی تو گڑ گئی چٹان ہے وہ تو جو اس عزم اور اس طاقت اور استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل آئیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے ان کو اللہ محبوب رکھتا ہے کرو تو وہ لوگ جو گفتار کے غازی ہوتے ہیں جو لافزنی کرتے ہیں فمایہ ان سے جہاد کا کام نہیں ہوتا اب تمہیں جہاد کی اجازت مل گئی ہے حکم آ گیا ہے اب تمہارا یہ امتحان ہے اگر صاحب ایمان ہو تو جہاد کے لئے باہر آوگے یہ جہاد ہوتا کیا ہے دوستو آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی ایک غارتگری ہے یہ لڑنے مرنے کی چیز کہ آؤ جنگ کے لئے میدان میں آؤ جنگ کے لئے میدان میں عزیزہ نے گرانی اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں مقصد تو میں نے بتایا کہ ہمارے بھائی مسلمان مظلوم بوڑھے مرد بچے عورتے کہیں فسے ہوئے ہیں ان کو چھڑانا ہے اسلام کا راستہ کہیں روکا ہوا ہے یہی مسلمانوں کو گھیرے میں لاکھے ان کو قتل کیا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی یہ جہاد ہے لیکن اس کے پیچھے قوت کیا ہے کون شخص جہاد کرتا ہے عزیزہ نے گرانی آپ قرآن مجید کے لئے مطالعہ فرمائیں گے تو آپ جگہ جگہ ایک چیز دیکھیں گے کہ اللہ تعالی پہلے اپنی محبت کا ذکر کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول کی محبت کا ذکر کرتے ہیں اور پھر تیسی چیز کا ذکر ہوتا ہے جہاد یہ شخص میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کے رسول کی محبت ہوگی وہ گھر نہیں پیٹے گا اس میں ایک بے قراری آ جائے اس کا ایک مشن بن جائے گا وہ وہی مشن اختیار کر لے گا جو آقا نامدار محمد الرسول کا مشن تھا اس کے لئے حضور نے قربانیاں کی وہ اس کے لئے قربانیاں کرے گا اس کی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے ریگولیٹ ہو جائے گی اللہ میں اس کو لذتِ آشنائی کہتے ہیں پوری زندگی اس لذتِ آشنائی کا نتیجہ ہوگی دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی پھر اس کو کوئی کسی چیز کی پروار نہیں ہوتی ہے کہ میری اتنی دکانوں کا کیا ہوگا میرے کار خانے کا کیا ہوگا میری پیشے دو تین بیویاں بٹھی ہوئی ہیں ان کا کیا ہوگا بچے کیا کریں گے اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت ہے وہ اسی کے تحت پوری زندگی گزارے گا یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے یہ ایک لگاؤ اور لگن ہوتی ہے یہ ایک جذبہ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے اور اس جیسے کوئی طاقت نہیں ہوتی میں کل کلیاتِ جگر پڑھ رہا تھا مجھے وہ اس کے دو شئر بہت اچھے لگے اور دیکھئے دونوں جو ہیں اسی لگن پہ ہیں اور اس لگن والی زندگی کو وہ پرشوق زندگی کہتے ہیں کیا لطف پوچھتے ہو پرشوق زندگی کے جی جی اٹھا ہوں مر کے مر مر گیا ہوں جی کے بے حکم بے حکمِ عشق بہت اندہ شیر کھاؤنا بے حکمِ عشق مر کے بے ازنِ عشق جی کے کرتے ہیں مفتزائے عوقات زندگی کے جینا ہو تو حکمِ عشق سے جیو اور مرنا ہو تو حکمِ عشق سے مرو یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے آدمی جو اس میں لذتِ آشنائی آ جائے اور جس کو اللہ کی نوکری مل جائے اس میں ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ تو ہم نے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے اس سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے یہ جہاد بن جاتا ہے کہ زندگی اسی راہ میں گزارنی ہے جو بچ گیا ہے اسی راستے میں کھپانا ہے یہ جہاد ہے دوستو اور یہ ایمان کا اعتبار ہے جس میں جہاد نہیں ہے اس کا ایمان محتبر نہیں ہے دوستو اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے آپ محبت کریں اور ایسی محبت کریں کہ ایسی محبت کسی اور سے نہ ہو اللہ کے رسول سے محبت کریں اور ایسی محبت کریں کہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہ ہو اور پھر جب وہ قربانی مانگیں وقت مانگیں مال مانگیں جان کرنے درانہ مانگیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں یہ ممکن نہیں ہوتا یا تو یہ بہتا ہے کہ سال ہا سال انسان پڑپتا رہتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے اللہ کے حضور روتا ہے گڑ گڑاتا ہے کہ اے اللہ اپنے راستے میں قبول فرما لے پھر کہیں جاؤں کے منظوری ہوتی ہے کہ اچھا کہیں قبول کرنا کہ اتبائے بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا یہ شہادت کی راستے میں گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اتفاق سے کسی کو مل جائے اور نیمیہ جو شہید ہوتا ہے وہ سالہ سال سے تڑپ رہا ہوتا ہے پھر کہیں جا کے منظوری ہوتی ہے کہ ہاں آنے تو اس کو تو جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو جان لٹانے کے لئے بے قرار ہوتے ہیں کئی شخص نے اسلام قبول کیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا غزوہ اہد ہو رہا تھا میں شامل ہو گیا اس کے بعد ایک اور غزوے میں شریک ہوا اور مالی غزوہ خیبر تھا مالی غنیمت اس کے حصے کا جب آیا تو وہ رونے لگ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت مالی غنیمت عطا فرما دیا تو وہ دیکھ کے رونے لگ گیا ملنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو سامنے چھوٹ نہیں بولتا میں اس کے لئے تو نہیں آیا تھا مجھے تو اللہ کے حضور شہادت چاہیے تھی وہ تو نہیں ہوئی آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ مجھے قبول کر لے گا اور میں تو قبول ہونے کی بجائے میں تو مالدار بن کے جا رہا ہوں تو وہ اس قدر رویا کہ حضور کو اس پہ بہت ترس آیا آپ نے اس کو بلایا آپ فرمایا کہ میاں دیکھو اس وقت یہ لے جاؤں آئندہ جب غزوہ ہو گیا تو تیری مرابی نہیں ہو جائے اگلے غزوہ میں وہ شہید ہو گیا یہاں تو یہ کیفیت ہوتی ہے یہ دیر کیوں ہو گئی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگی تو اس قدر روئے اس قدر روئے فرما دیں کہ میں ہر جنگ میں اس نیت سے گھسا کہ چلو اس میں نہیں تو اس میں شہادت ہو جائی گی میں بڑے بڑے مجموع کو چیرتا ہوا اندر داخل ہو گیا کہ میری مراد پوری ہو جائے گی وہ نہیں ہوئی اور آج میں عورتوں کی طرح اس طرح پہ ایڈیاں رکڑ رکڑ کے مر رہا ہوں یہ الفاظ ہیں خالد بن ولید کے تو دوستو یہ ایک لغن پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے اور جب یہ محبت کچھی ہوتی ہے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی علامہ فرماتے ہیں کہ طبیبِ عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا تو دوستو علامہ کو پڑھو علامہ اس دور کا مفسرِ قرآن ہے میں آپ سے صدیت کرتا ہوں علامہ کو ذائع نہ کرو اس کو پڑھو اردو میں پڑھو فارسی میں پڑھو کہتے ہیں طبیبِ عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا تیرا مرض ہے فقط عارضو کی بینشی تیری بیماری یہ ہے کہ ابھی عارضو کا محبت کا جو ڈنک لگا ہے وہ ٹھیک سے نہیں لگا محبت کا جو درجہ حرارت آنا چاہیے وہ نہیں آیا ہے ڈنک نہیں لگا ٹھیک سے چوٹ نہیں پڑی تو یہ سارا جہاد یہ لڑنے کا جذبہ یہ جان دینے کا جذبہ حدیث میں آجا ہے کہ ایک صحابی تھے چلنے سے معذور تھے بہت بوڑھے تھے پچاسی نوے سال کے ان کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھا دیا جاتا تھا اور ان کی ہاتھ میں نیزہ دے دیا جاتا تھا تو اس صفوں کی صفیں چیر تک وہ نکل جاتا تھا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا تعلق صرف کسی خاص ایسے ہی بائی دوے کسی پروگرام بہی نہیں یہ اتنی محبت ہوتی ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کہ آدمی کمیٹڈ فیل کرتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہوتا نہیں ہے اور کوئی موو نہیں ہوتی ہے سوائے جان دے دینے کے برطر زندے شاہے سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی تو اسے پیمانہ اے امروز و فردہ سے نناب جاویدان پیہم دوان ہر دن جواں ہے زندگی کہتے ہیں کہ یہ زندگی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی سانس لیتا رہے کھاتا پیتا رہے کبھی تو زندہ رہنا زندگی ہوتی ہے اور کبھی جان پرد کر دینا اور پربان کر دینا تسلیم جان یہ زندگی ہوتی ہے تو یہاں ان لوگوں سے کہا کہ میاں تمہیں کیا ہو گیا خود جہاد مانتے تھے ہم نے جہاد فرض کر دیا اور اب بھاکتے ہو کل مطاع دنیا قلی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں دنیا کی مطاع بہت دوری ہے بہت دوری ہے دنیا کا عیش و آرام دنیا کی لذتیں یہاں کی دولتیں بہت بے قیمت ہیں اللہ کے نام کے سامنے رسول اللہ کی محبت کے سامنے آخرت کے سامنے جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی مطاع جو ہے بہت بے قیمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا سوہ آخرت کا نام لیا تو ہے کہ آخرت مقابل میں دنیا کی حیثیت صرف اتنی ہے جیسے کہ تم کسی سمندر میں جاؤ اور اس میں انگلی ڈالو اور نکال لو دیکھو کتنا پانی ساتھ آیا جتنا یہ پانی ہے نا سمندر کے مقابلے میں جتنی حیثیت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں تب ایک انسان مر جائے گا اسے پوچھا جائے گا کم لبست یہ دنیا میں گئے تھے کتنا جی کے آئے ہو کہے گا یومن ہو ایک آتھ دن تو گیا ہوں رہا ہوں میں یاد پڑتا ہے وہاں تاج محل میں کوئی ٹھال ایک دن دن کا کچھ حصہ اور کچھ تو کہیں کہ مال ابسنا غیرہ سا ایک گھنٹہ یاد پڑتا ہے دنیا میں ہم رہے ہیں یہ نوے پچانوے برس کی زندگی اس کو ایک گھنٹہ ایک ساتھ نظر آئے گی اس لیے کہ وہ جو آخرت کی زندگی گزارنے لگے گا اس کی لمبان اس کی عظمت اس کی وسط اس کی گہرائی گیرائی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ پوری زندگی جو ہے دنیا کی اس کو ایک گھنٹہ تو ایک قل مطا و دنیا قلیل اسے کہہ دو کہ دنیا کی یہ جو زندگی ہے اور اس کی جو مطا ہے اس کے عیش اس کے آرام یہاں کی کمائیاں یہ بہت قلیل ہیں دوستو یہاں کی کمائی کی حیثیت ہے کیا آپ کروڑ پتی ہیں آپ عرب پتی ہیں یا آپ بالکل قلاش ہیں موت کے ایک جھٹکی کے بعد سب براہ شاہ سروز جب فوت ہو گئے تو ان کی لاش پہ شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے شاہی خاندان کے سب لوگ ان کو اکٹھا کیا اور فوایا یہ بادشاہ تھا آج یہ بادشاہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں جو شخص بھی قبر میں جائے گا اس کے مقام میں اور اس کے مقام میں کوئی فرق نہیں ہے ایک قلاش مقروض انسان دیکھنے میں ایک کمی تیلی تمولی انسان آج اس کو بھی تم قبر میں دفناتے ہو اور اس کو بھی تم شاہی اعزاز کے ساتھ قبر میں دفناتے ہو لیکن جب قبر کے اس پار یہ دونوں اتنیں گے تو سب برابر ہوں گے